برطانیہ بھر کی طرح نورت ویسٹ میں بریکزٹ کی صورت میں پیدا ہونے والے متوقع بہران سے بے یقینی کا شکار سیاسی سماجی اور کاروباری حلقوں نے اپنے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں روش ڈیل سے نمائندہ 92 نیوز راجہ واجد کی اس ریپورٹ میں برطانیہ میں بریکزٹ کے چرچے عوام کاروباری ازرات اور بلخصوص پاکستانی بشندوں کے لیے کافی تشویش کا باعث بنتے جا رہے ہیں گریٹر منچسٹر میں یو گوو کے حالیہ سروے میں 27 الکوں نے بھی دوبارہ ریفرنڈم کی امایت کر دی ہے جو وزیر اعظم اور مقتدر الکوں کے لیے کافی پریشانی پیدا کر سکتا ہے بری کے معروف بزنسمن راجہ اشفاق احمد نے 92 نیوز سے خصوصی بات چیت میں کہا کہ بریکزٹ کے بعد کی صورتیال گمبیر نظر آتی ہے دوبارہ عوامی راہ دہی نا گزیر ہے صحافی تنویر کھٹانا کا کہنا تھا کہ عوامی رائے کا اعترام ضروری ہے ممبران پارلیمنٹ بھی اب اگر ووٹرز کی رائے کو عمیت نہیں دیں گے تو ایندہ انتحابات میں ان کے لیے مشکلات ہو جائیں گی دوبارہ حق کے راہ دہی کی صدائیں زور و شور سے بلند کی جا رہی ہیں جی موجودہ حکومت جو ہے وہ بریکزٹ کے حوالے سے کوئی بھی جو جامع حکمت عملی ہے وہ دینے میں ناکام رہی ہے تھریسا میں ایک ابھی جو کیبنٹ ہے اس میں سے کافی وزراء نے استیفے دیئے ہیں اور اس کے بعد جو صورتحال ہے برطانیہ میں وہ خاصی گمبیر ہو چکی ہے بریکزٹ کے حوالے سے اور جو حالیہ بھی گریٹر منچسٹر میں سروے کیا گیا تھا یوگوف کے مطابق اس میں ستائیس کے ستائیس جتنے بھی حلقے ان تمام نے بھی یہی کہا ہے تو میرے خیال میں عوامی رائے کو اہمیت دینی چاہیے حکومت کو بھی اور دیگر اداروں کو بھی اور اس حوالے سے مکمل طور پر کمپین شلانی چاہیے تاکہ دوبارہ لوگوں کو ریفرینڈم کا حق دیا جائے کیونکہ یہ بہت ہی سنسٹیو معاملہ ہے عام عوام نے بھی حکومت سے مطالبہ کہ ہے کہ بریکزٹ پر برطانوی عوام کو درست بریفنگ نہیں دی گئی تھی اس لیے دوبارہ ریفرینڈم انتہائی ضروری ہے بریکزٹ کے حوالے سے کوئی بھی پلیسی دینے میں حکومت ناکام رہی ہے میرے حیال سے ریفرینڈم دوبارہ ہونا چاہیے ریفرینڈم کے حوالے سے حکومت کوئی واضح انفرمیشن نہیں دے سکی اس لیے میرا خیال ہے کہ حکومت کو لوگوں کو سیٹسفائی کرنا چاہیے اگر نہیں کر سکتے تو اس کو ریفرینڈم دوبارہ ہونے چاہیے کیونکہ لوکل جو بزنس ہیں اور کمیونٹیز ہیں سب کو سیٹسفائی نہیں کر سکیے نارتھ ویسٹ میں بریکزٹ کے حوالے سے کافی تشویش پائی جاتی ہے اور ریفرینڈم کا دوبارہ مطالبہ روز بروز زور پکڑتا جا رہا ہے کمیونٹیم کے ساتھ راجہ واجد نائٹی ٹو نیوز روچڈل برطانیہ